تاک میں ایک ترخواست کرنی ہے ہتہیک شکریہ ادا کرنے شکریہ ادا کرنے کہ اتنے بندے ویک ہیں میں ان چھے سات سال ہوگا ارے ساتھ چہتا ہے بیس گال دیگا بھائی دیسے میں وہ بات کس ماتا جب میری باری ہوں دیگے ہمیں ادھیں جاگے دیگا ادھیں سوتیگا یا کرسیں ہوں دیگا یا شائر ہوں دیگا اس واسطہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت سنے ناڑے لوگ ہو تے میں ہمیں کوشش کرسا میرے پیچھے دو بہت بڑے پنجابی دشائر بیٹھے ہوں دوسری گزارشیں کرنے ہیں عوام نمی تشوراہ نمی مشاہرے دی روایات دے وچ تاڑی کوئی نہیں اشروع کی میں ہوئی ہے کوئی میرے برگا ماتھا پڑا ناڑا پڑا پیا تے عوام تاڑی مارا ناڑا ارادہ کیتا تے وہ سو گھو ٹھو ٹھو آگ چھڑا مارو مارو کھول کے کونی ڈا تاڑی مار لیو اپنی عزت بچا مناستے تے شاہنا روٹین بنا لیو مارو جی تاڑیاں مارو جی تاڑی مشاہرے دی روایات نہیں عدب دی منفی کر دیئے تاڑی تو جیڑا ہے نا آن عوائیڈ تے گریز کرنا چاہی دائے اسنو عدب بچ رکنا چاہی دائے تے مقتصار ٹائم بچے جتنیاں میں میں روان کردہ تاریفاں تیریاں مڑ بھی تیری شان تک اپنے نگلنا میں میری عادت ہے جو میں مشاہرے تھے مشاہرہ ہی پڑھنا مگر ایک تھے میں نے اس واسطے دو شیر پڑھنے پہن کہ میں ایک فقیر دی آزریتیاں کچھ میں نے مل جانا ہے جتنیاں میں روان کردہ تاریفاں تیریاں مڑ بھی تیری شان تک اپنے نگلنا میری عادت ہے اللہ تو بعد اندر رسول دے حضور چار مصری کہ میرا کام میں ذکر حضور دا کرنا ہر فتوے دی حد تپ کے میرا کام میں ذکر حضور دا کرنا ہر فتوے دی حد تپ کے میری ہوٹھ موتر ہو جاندے نامدنی مائی دا جاپ کے اے ہن ناتک جین دی چس سائیے لان اس لانج پال دا نپ کے تائی من چو باہر ودا چھڑیا شاک شرک دا بونٹا کپ کے حضور نبی کریم دی بات تو بات انہاں دیاں پیاران دی بات تے دوڑی سمئی دے مطابق الفاظ ہے تاڑن دی کوشش کرسا باتل دے سامنے اڈان دی جرعت سرکار دی آل تو ڈائیے باتل دے سامنے اڈان دی جرعت سرکار دی آل تو ڈائیے اے تیری ترینو نعمت پانیاں دی بول نئی اکبال تو ڈائیے باتل دے سامنے اڈان دی جرعت سرکار دی آل تو ڈائیے اے تیری ترینو نعمت پانیاں دی بول نئی اکبال تو ڈائیے سرکجن دے کان لیدان آتک ننگے سر دے وال تو ڈائیے اے تیری ترینو نعمت پانیاں دی زندگی زہرہ دے لال تو ڈائیے سلامت رہو اللہ کریم دانو سلامت رکھے تُو بھی من جا مور کھائی زد دے زندگی زہرہ دے لال تو ڈائیے جو کچھ تُس سننا چاہ رہے ہو مین ایک دو شیرنج پتہ تا لگی جانا ہے تیرے مان دا تاج محل ڈاکے تینو دے لی چو کٹ نہیں دتا ماں سمار تیرے مان دا تاج محل ڈاکے تینو دے لی چو کٹ نہیں دتا جیڑا گاڑ میں جہاں مجبوریاں دار سا پیڑ کے واد نہیں دیتا سا ہار کے بھی خودداریاں دار جنڈا رات گاڑ نہیں دیتا بامے ناتک دنیا چھڑنی پئی تیرا شارتہ چھڑ نہیں دیتا سلامت رہو بہت شکریہ سائن اللہ پاک نیواؤ خوشحالیاں رکھی میں صدمیاں نار نبا لیساں تی تو نکھڑ کے چودہ تباک جدائی دے بامے بار انگان جائے چا لیساں تیرے شہر اچھ بسر دی زید چھڑ دے وے دل بیس میلنوں سمجھا لیساں تینوں ناتک غیر دی شائی پاچ گئی تاں میں بھی جگر دی پیڑ پچا لیساں تینوں ناتک غیر دی شائی پاچ گئی تاں میں بھی جگر دی پیڑ پچا لیساں سی شیر کہ جدہ پیار پری تیچ مسئلہ ہی کوئی نہیں مر ناتک حال کیوں سوچاں کہ شیر تو پہل ایک شیر ذہن چاہ گیا کہ اکھی آپڑیاں پتھر لگ دیاں ہیں تین تیری آنکھ مخمور نو تکیاں اور نشا ہندہ ہے تیری آنکھ یا وج سجے ہوئے کو اطور نو تکیاں اور جمیں ناتک حال شرابیاں دے ڈلی شام انگور نو تکیاں انجے دل بے کابو ہو جاندہ ہے دمی نار حضور نو تکیاں اندے وچو شیر آجی کے جدہ پیار پری تیچ مسئلہ ہی کوئی نہیں مر ناتک حال کیوں سوچاں اور جدہ سکھیا ہی نہیں دوسکاریاں دا ساری زندگی وال کیوں سوچاں اور جو پھوٹے ہی نہیں اور جو پھوٹے ہی نہیں تے او درہ تو ہنجوان دے چھل کیوں سوچاں میں نو فجر اٹھین دے ادرس پوندہ ہے میں ہجار دے گال کیوں سوچاں بہت شکریہ تو سیج ویسال دے ماندہ وطنہ ہے وس ہجار پہ ہوئی پتہ لگ سی تو سیج ویسال دے ماندہ وطنہ ہے وس ہجار پہ ہوئی پتہ لگ سی کوئی ناتک آہ کیا ماندہ نہ آسکے ہوئی پتہ لگ سی آہ کیا ملک اڈیک جناب دی کردہ ہے جدہ خود کی تے ہوئی پتہ لگ سی دمی ریج دا گتیا ہویا سرما شامی دوپ کی ہوئی پتہ لگ سی میرے دا گلے آئے میرے دا گلے آئے دہی جدن مکانی ڈائئے سدہ جدن مکانی ڈائئے سجنا تو گرد رتوی دیتیاں مینو غلط سے آنی ٹائیے اور خوشی ناتک ٹائی بھی ہے تے بس کچھ لازیاں کانی ٹائیے مل ہروری بھرے آئے باریے دا پر پتر تے پانی ٹائیے اللہ پاک دانو سلامت رکھے اللہ پاک دانو سلامت رکھے اللہ پاک دانو سلامت رکھے ناصر لی کم ظرفانال پریتاں گڑیاں کتی بھل کائنات بھلا کے بھل کے لیے بیکھنے سانو بندے بیٹھے کم ظرفانال پریتاں گڑیاں کتی بھل کائنات بھلا کے کودا کرو ہم کودنا مادا بچے سپدے مطر بنا کے تے لیا ڈنگ زہری لیاں فطرہ تسیتی تڑنیا تو شیر مکا کے ہون نہ تک روز مکانا جلنا اس سے بھل دا ستھر بچھا کے آخری شیر کتی آخری مار صاحب دا کو کم ہو گیا ہے تانگ ساڑ کے ہجار دی کڑک دی دوپتے لاج پالیاں لبدا وطنا مار صاحب میں شیر جڑ آخری کردہ پیاسا سجنہ دی ناتے کانڈ سنگڑی وے بام بخت دے جھوٹے نا ہوں میں اور وسوں رکھیے دیل دیاں ویڈیاں ویچڈاب سیر سروٹے نا ہوں میں تانگ ساڑ دی نظر گلاہ ماتے تک ویچ کی کروٹے نا ہوں میں بار بیلنگا ناڑ مچین دے ہی نہیں جے اندر ملوٹے نا ہوں میں بہت شکریہ میرے مہمان دوست مٹر بہت شکریہ